اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کے رکڑ شو تو کیا بھائی قومی ٹیوینٹ اسکوارڈ میں ایک بار پھر جو پرچی سسٹم ہے وہ دوبارہ واپس آنے والا ہے اور اس کے علاوہ اسٹریلوی کپتان پیٹ کامیس جو ہیں انہوں نے بابا رازم کے لیے جو ترانہ پڑا ہے نا وہ واقعی قابل طریف ہے بندے نے ریالٹی جو وہ سابقے سامنے رکھ دیئے اس کے علاوہ سٹارک ہیزلویڈ کی بڑی ڈیفرنٹ اس کی اوپر سٹیٹمٹ آئی ہے اور اس کے علاوہ جو پچھ ہے وہ بھی سامنے آ چکے ہیں جو سب سے بڑا اس وقت سوال ہے تو یہ سب کچھ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے مانا ہوں تو جیہاں دوستو سب سے پہلے یہاں پر بات کرتے ہیں پاکستان کے ٹی ٹوینٹ اسکوارڈ کو لے کر تو بھائی نظریں تو ہیں کہ کون آئے گا تو اب وہاب ریاض صاحب کے سامنے حساب کو چھو اگر وہ نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کی پرفارمس کی بیس کی بات کر رہے ہیں تو اب ان کے سامنے یہاں پہ تو سب زادہ فران ہے سب سے تگڑا پرفارم کر کر رکھو ہے لیٹسی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ اب یہاں پہ انصاف کی جاتا ہے یا نہیں کی جاتا اس کے علاوہ احمد شہزاد وہ بندہ بھی انہی کے تیار ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے جی کنسیڈر کرو شویب ملک جس کو وہاب ریاض نے خود کھایا کہ جہے تو آٹومیٹک سیلیکشن ہونی چاہیے اب جو پہلے پلئیر کھل رہے ہیں آپ ان کو باہر کریں گے کچھ ایسے پلئیرز ہیں جن کو موقع نہیں منا پرفارم کر کے دکھانے کے جن کو ملا ہے تو انہوں نے فائدہ اٹھا ہے اب پاکستانی زیادہ تار ٹوٹی ٹوینٹی میچز کھیل لیں تو اب وہاب ریاض اور حفیز کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے شرجیل کو موقع دیتے ہیں اس کے لیے شہزاد کو موقع دیتے ہیں یا صاحب زدہ فران کو موقع دیتے ہیں یہ وقت بتائے گا اور اس کے لیے اگر جہاں پر بات کریں بھائی اسٹریلوی کپتان پیٹ کامیز نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ یار بابر آزم کو نہ ہوں میں نے اپنے کیریر کے اندر جو میری گیند بازی رہی ہے یعنی کہ اس بند نے اپنے کیریر کے اندر جو گیند بازی کی ہے جتنا اس کے کہہ رہے ہیں اس نے کہا ہے کہ میں نے بابر سے مشکل بلے باز نہیں دیکھے جو ہر قسم کی بال کھیلنے کے لیے پہلے سے تیار رہتا ہے اور اس کے علاوہ جو میچل سٹارگ نے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بابر آزم نہ صرف ٹیس کا بلکہ تینوں فارمیٹ کا وہ سب سے بہترین بلے باز ہے جو منٹلی بڑا سٹرونگ ہے گیزر پوٹ کی سیم سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر کہ بابر آزم کو بالنگ کرنے میں مزاد ہے یعنی کہ بابر آزم چیلنج دے کر کھیلتے ہیں تو چیلنج والے بلے باز کو گین کرنے کا ایک لیول جو الگ ہی ہو جاتا ہے پھر تو بہر دنہ پاکستان اور اسریلیہ کا جو پہلے ٹیس میچ ہونے جا رہے ہیں چوتہ دسمبر پہ سن کو بتایا کہ غاز ہو جائے گا اس کا میں دو دن ویٹ ہے تو اس کے لیے جو پیچہ مکمل گرین ہے گرین پیچ ہے حفیظ اس سے پہلے مایوس بھی تھے کہ جناب یہ کس میار کے پیچے بنائے جار لیکن ہم اس کے لیے پیپیر رہے ہیں کہ سلو پیچ ہے یہ ہے ہو ہے لیکن جب کھیلوں کے تو پتہ جلے گا تھوڑا سا انتظار اور کرنا ہوگا آپ ڈیٹ سے چلیں گے تو لائک ضرور کر دیں چینل پر پہلی بار جب سبسکرائی پلیز کر دینا